بہنوں اور بھائیوں نمشکار ایک بار میرے ساتھ بولو جائے ہن ایک اور بار جائے ہن آج یہاں آ کر ہم دونوں بہت خوش ہیں آج راہل جی کی چھ ہزار سات سو کلومیٹر کی بھارت جوڑو نیائی یاترہ ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے چار ہزار کلومیٹر کی انہوں نے پیدل یاترہ کی یہ یاترہ انہوں نے اس لیے کی تاکہ اس دیش کی آپ اصلیت سمجھیں آج ہمارے دیش کی جو اصلیت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو یہ پوری یاترہ جو ہے یہ آپ کو جاگرک بنانے کی یاترہ تھی آج ہمارے دیش میں جنتہ کی جاگرکتہ پر سب سے بڑا آکرمن ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج کے دن میں جو آپ میڈیا پر دیکھتے ہو جو آپ بڑی بڑی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی باتیں تو آج جتنا بھی آپ ہارڈنگ پر دیکھتے ہو آپ اس تحاروں پر دیکھتے ہو ٹی وی پر دیکھتے ہو یہ سب آپ کو سچائی نہیں دکھا رہے ہیں تو جب ہم سچائی کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں جب ہم جاگرکتہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا انوہب کیا ہے آپ کے جیون کے سنگھرش میں پرچھلے دس سالوں سے کیا پریورتن آیا ہے کیا مہنگائی کم ہوئی ہے ہوئی ہے کیا بے روزگاری کم ہوئی ہے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سرکار دو ستر پر شل رہی ہے ایک ستر پر آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اور دوسرے ستر پر اس طرح کے نیرنے لیے جا رہے ہیں جس سے آپ کی کمر توڑی جا رہی ہے چاہے نوٹ بندی ہو چاہے جی ایسٹی ہو ہر راستے میں ایک جنے آئے انہوں نے ہم سے کہا کہ ان کا پورا کاروبار جی ایسٹی کی وجہ سے ختم ہو گیا چاہے بے روزگاری کی بات ہو ایک اور آئے تھے ہمارے پاس ایک لڑکا آیا ان کا نام گلشن تھا آج ہی اسی آترہ میں اور گلشن نے ہمیں بتایا کی اگنی ویر کی پریقشاہ دو بار انہوں نے کلیر کی ہے لیکن وہ جانا نہیں چاہتا وہ کہہ رہا تھا اُلجھن میں ہے جانا نہیں چاہتا کیونکہ چار سال کے لیے ان کے پتا جی کہتے ہیں کہ تم کیا کروگے جا تو آج جو سرکار ننے لے رہی ہے یو واہ کے لیے روزگار کے لیے جس طرح سے پیپر لیک ہو رہے ہیں جس طرح سے ہر سطر پر جو ننے لے جا رہے ہیں وہ آپ کے خلاف لے جا رہے ہیں غریبوں کے خلاف لیے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ادیوگ پتی کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دیش کی سمپتی ان کو دی جا رہی ہے آپ خود اس کا انبھاک کر رہے ہیں تو میں صرف آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ کی جاگ رکتہ آپ کو خود بنانے پڑ گی آپ کو خود اپنے جیون کے انبھاک کو دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ سرکار پچھلے دس سالوں سے جو اس دیش میں چل رہی ہے وہ آپ کے خلاف کام کر رہی ہے غریبوں کے خلاف کام کر رہی ہے اسی لیے جو یہ نیای یاترہ ہے اور جو بھارت جوڑو یاترہ ہے یہ آپ کے عدھکاروں کے پکش کی یاترہ ہے اور میں آپ سب کو دھنیوات دینا چاہتی ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں آئیں ہمارے سواگت کرنے کے لیے اور راہل جی کا دھنیوات دینا چاہتی ہوں کہ اتنی مہنت وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ جاگرک بنیں تاکہ آپ اپنے عدھکاروں کو سمجھیں اور آپ اس دیش کو ایسے لوگوں سے بچائیں جو اس دیش کو برباد کرنے پہ تلے ہیں مہنیوات اب راہل جی آپ سے دو شفت کہیں گے نمسکار کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اچھا تھوڑا شانت ہو جائیں شانت ہو جائیں تھوڑا آسان ہو جائے گا پچھلے ساٹھ دن سے میں بھاشن دے رہا ہوں تو تھوڑا شانت ہو جائیں ایک سال پہلے ہم نے بھارت جڑو یاترہ کی کنیا کماری سے کشمیر چلے اور اس میں ہماری سوچ تھی کہ جو نفرت دیش میں فیلائی جا رہی ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا اور اسی لیے بھائیہ پولیس والے دھکا مات دیجئے نا یہ یہ موڈی جی کی ریلی نہیں ہے یہ ہماری ریلی ہے اس میں تو ہم نے پچھلے والے یاترہ میں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی اور پچھلی یاترہ میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ دیکھئے آپ چار ہزار کلومیٹر چلے مگر بہت سارے ایسے پردیش ہیں جہاں آپ گئے نہیں اوریسہ نہیں گئے جھارکن نہیں گئے چتیزگڑ نہیں گئے بینگول نہیں گئے اسام نہیں گئے بیہار نہیں گئے تو آپ کو دوسری یاترہ کرنی چاہیے اور ہم نے دوسری یاترہ منپور سے شروع کی اور ممبائی میں یہ یاترہ سماپ تھو رہی ہے مگر یہ یاترہ ممبائی میں نہیں سماپ تھو رہی ہے یہ یاترہ دھاروی میں سماپ تھو رہی ہے اور اور اس کا اس یاترہ کا میسیج ہے نہیں نہیں سنو سنو میں آپ سے میں آپ سے سپرفیشل بات نہیں کرتا ہوں میں گہری بات کرنے آیا ہوں آپ سے دیکھئے یہ جو دھاراوی ہے یہ ہندوستان کا ہونر کا کیپٹل ہے جس کو ہم سکل کہتے ہیں ہونر کہتے ہیں جس کو جگاڑ کہا جاتا ہے یہ ان چیزوں کا capital ہے راجنیتی ہے ہندوستان میں ہونر کی اور شروعات ہم نے کہا کہ منیپور میں کیوں کیونکہ منیپور میں بی جے پی نے سیویل وار کا محول بنا رکھا ہے بھائیہ پولیس والے دھککہ مد دو کچھ نہیں ہونے والا اور بھائیہ ایسی شکتی سے دھککہ دھوگے تو آپ کو پرے کر دیں گے لوگ تو ریلاکس رو کچھ نہیں ہونے والا تو ہونر کا capital ہے یہاں پہ لڑائی ہندوستان میں لڑائی ہونر اور دلالوں کے بیچ میں ہے دھاراوی اور ادانی کے بیچ میں ہے اور اسی لیے یاترہ میں ہم نے نیائی شب جوڑ دیا اب پورے ہندوستان میں گریبوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے مزدوروں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے جہاں بھی ہم دیکھیں وہی دھو تین نام دکھائی دیتے ہیں ادانی امبانی ادانی امبانی ادانی امبانی یہ دھاراوی جو ہے یہ زمین آپ کی ہے آپ کی محنت کی زمین ہے اب یہ زمین وہی دلال لوگ آپ سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نہیں ہے یہ ایکسٹورشن ڈیریکٹریٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کل میں نے پریس کانفرنس کیا دیکھا آپ نے دنیا کا سب سے بڑا ایکسٹورشن ریکٹ ہندوستان کی سرکار چلا رہی ہے ہزاروں کرو روپے نریندر موڈی کی پارٹی کو بانڈز میں دیئے گئے کیوں دیئے گئے تین کارن ہے تین طریقے ہیں سب سے پہلا کمپنی کے پاس بی جے پی کے لوگ جاتے ہیں انفورسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ کی ای ڈی کی انکم ٹیکس انکوائری شروع ہوتی ہے ان کے مہینوں بعد انکوائری آستے 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 ختم ہو جاتی ہے یہ ہے پہلا طریقہ یہ ہے موڈی کا پہلا طریقہ دوسرا طریقہ کمپنی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو داراوی میں پروجیکٹ ہے تم لوگوں کو ہم پروجیکٹ دیں گے ریونیو شیئر بی جی پی پارٹی کو دینا پڑے گا پارٹنرشپ یہ ہے تین طریقے نریندر موڈی کے برشن چار کے پارٹنرہ کمپنیوں کی لیس نکالو مالکوں کی لیس نکالو اس میں آپ کو ایک پچھڑا برکا نہیں ملے گا ایک دلت نہیں ملے گا ایک آدھیو واسی نہیں ملے گا آپ نہ بڑی کمپنیوں میں ہے نہ میڈیا میں ہو تو کہا آپ لوگ کہا ہو میڈیا میں نہیں ہو بڑی کمپنی میں نہیں ہو بڑے ہسپتر بڑے سکول کولیجز کے مالکہ سرکار میں بھی نہیں ہو ہندوستان کی سرکار کو 90 لوگ چلاتے ہیں اس میں سے تین ہو بی سی ہے تین ڈالے تھے ایک آدھیو آسی ہے ہندوستان کی سرکار 100 روپے کرج کرتی ہے بجٹ میں تو 90% کو 6 روپے ملتے 6 روپے 90% کے افسر ننے لیتے ہیں بھائیوں اور بہنوں آپ کہیں ہو ہی نہیں آپ کہیں نہیں ہو آپ کو کہا جاتا ہے بھارت ماتا کی جی بھولو بھارت ماتا میں 90% آپ لوگ ہو 90% آپ لوگ ہو مگر دیش کی بھاگیداری میں دیش کے دن میں آپ کی کوئی بھاگیداری نہیں ہے آپ مزدوری کرتے ہو یا پھر آپ بے روزگار ہو یا پھر آپ کانٹریک لیبر کرتے ہو من رگا کا کام کرتے ہو یہ بھائی آئی 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 اس کو ٹھیک کرو نا مائک کو ٹھیک کرو ہلو تو آپ لوگ کہیں نہیں ہو پہلے آپ کے راستے تھے آپ کا راستہ سینہ میں جانے کا تھا اس کو بند کر دیا اگنی بیر لاغو کر دیا اب آپ کو کہتے ہیں کہ دو طریقے شہید ہوں گے ایک کو شہید کا درزہ ملے گا دوسرے کو شہید کا درزہ نہیں ملے گا چائنا کے سینک پانچ سال ٹریننگ کریں گے ہمارا اگنی ویر چے مہین ے ٹریننگ کرے گا اور جب اگنی ویر شہید ہوگا اسے نہ پینشن ملے گی نہ اسے شہید کا درزہ ملے گا اسے کہا جائے گا آپ مر گئے مگر آپ شہید نہیں ہو پبلک سیکٹر کو یہ ایک ہاں تو یہ ہی بات ہو رہی ہے میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ جگ جاؤ آپ کو لوٹا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے آپ کو لوٹا جا رہا ہے اور آپ دیکھتے جا رہے ہو مینی فیسٹو میں ہم نے کرانتی کاری کام کرنا ہے پہلا کام جاتی جنگر نا اس سے سب کی گنتی ہو جائے سب کو پتہ لگ جائے گا کس کی کتنی عبادی اس کے بعد ایکنومک سروے ہوگا ہندوستان کی سب سنستاؤں کا سروے ہوگا سب کو پتہ لگ جائے گا ہندوستان کے دن میں کس کی کتنی بھاگی داری ہے دوسرا قدم ایک لاک روپے کو ہماری سرکار دینے جا رہی ہے یہ 16 لاک کرو روپے انہوں نے 20 لوگوں 25 لوگوں کا کرزہ ماں کیا ہے یہ ہر روز ارب پتیوں کو دھن دیتے رہتے باڑھتے رہتے ہیں اسی لیے ہم ہندوستان کی گریب مہلاؤں کو ایک لاک روپے سال کا 8400 روپے مہینے کا دینے جا رہے ہیں آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ داروی آپ کا ہے یہ آپ کا ہے اور یہ آپ کا رہنا چاہیے یہ پہ یہ پہ آپ کو آپ کا جو skill ہے ہنر ہے اس کو support کرنا چاہیے بینک کے دروازے آپ کے لئے کھولنے چاہیے اور یہ پہ انڈیا کا manufacturing center بننا چاہیے یہ ہے سچ یہ 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 داروی make in ڈیا ہے یہ ہے make in ڈیا ہس لی اور یہ سوچتے ہیں کہ دیش دلالوں سے بنتا ہے دیش دلال نہیں بناتے دیش آپ جیسے لوگ بناتے ہیں یہ میرا آپ نے اتنے پیار سے میری بات سنی دل سے بہت بہت دھنیواد ہاں محنت آپ کرتے ہو اور پیسہ آدھانی لے جاتا ہے بہت بہت دھنیواد آپ سب کا پولیس والوں کا دھنیواد جائد موسیقی 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 موسیقی